موسیقی 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 اپنے بیٹے کو ٹکٹ دینے پر انہوں نے چھپی ساتھ لی تھی اور یہ وجہ ہے کہ اب یعنی کہ ہار کے بعد ان کے بیٹے جو بھار گئے وہاں سے ویدھان سبھا سیٹ سے تو اب لوگ سبھا چناف کے مدنے جو پارٹی کا ڈامن چھوڑ رہی ہیں دیکھیں چندہ لگاتار اگر ان تمام جو آپ نام لے رہے ہیں چاہے ریشپال مردہ ہو چاہے لالچن کٹاریا ہو چاہے ادلا علاجنا ہو چاہے مہندر جیس سنگھ مالیویا ہو حالانکہ ان کے لیے یہ دو پنگتیاں ضرور کہیں نے کہیں آج کی اس طرح ورطمان کی تصویروں کو دیکھ کر کے کہیں نے کہیں ایک دم سٹھک بیٹھتی ہے کہ توفان میں ناو ہو تو کچھ سبر آ جائے ساحل پہ کھڑے ہو کے چندہ ڈوبا تو نہیں جاتا اب یہ دیکھیں کہ اگر ناو اگر کہیں نے کہیں ڈوبتی نظر آ رہی ہے حالانکہ دیکھیں کہ اس وقت جو پورے دیش میں رام نام کی جو لہر چل رہی ہے اس میں گاہیں بگاہیں کئی کانگریس سینیتا جو ہیں وہ چناؤ لڑنے سے بلکل انکار کر رہے ہیں اور راجنیتی کے اندر سمبھاؤنا جو جاتی ہیں ان سمبھاؤناوں کے رہتے ہوئے اگر صحیح سمیے پر صحیح قدم اگر اٹھایا جائے تو نشچی طور پر اس راجنیتی میں چار چاند لگ سکتے ہیں ٹھیک ویسا ہی مہندر جیس سنگھ مالویا نے کیا ہے سمیے رہتے ہوئے اگر انہوں نے بی جی پی کا اگر دامن تھاما ہے تو نشچی طور پر انہوں نے ایک بہت لمبی راجنیتی گنیت بٹھائی ہے اس کے بعد ہی وہ اس قدم پر آئے ہیں حالانکہ دیکھئے کہ لوگ سبات چناؤں یعنی کہ اب پچیس آور کا میچ بہت جلدی اس چناؤی رن بھیدی میں کھیلا جانا ہے لیکن یہ کانگریس کے جو چار ماسٹر بلاسٹر بللے باز ہیں اب یہ بی جی پی کے لئے کتنا سار تک ہوں گے یہ ایک سب سے بڑا ویشے ہوگا بلکہ ایسی ستھی 2017 میں بھی دیکھنے کو ملی تھی مہندری جیس سنگھ مالویا کو لے کر اٹکلے لگائی جو آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے اب وہ پارٹی کا دامن چھوڑ سکتے ہیں لیکن تب ایسا ستھی نہیں دیکھنے کو ملی لیکن فلحال یہ اٹکلے تیج ہو گئی ہیں کہ مالویا کی بات کر لے یا پھر لاشن کچارہ کی بات کر لے یا پھر اچپال مردہ کی بات کر لے دامن چھوڑ سکتے ہیں یعنی کہ ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر کمل کا دامن تھام سکتے ہیں بہت شکریہ سوریندر اس کا باپر لگاتار چنچوا کرنے کے لیے بہرحال لوگ سبا چنانب نزدیک ہے اور اس سے پہلے کانگس پارٹی میں بلے دیکھنے کو مل رکھی ہے ایک بڑا جھٹکا دیکھنے کو مل رہا ہے ایک کے بعد ایک بڑے ایسے دگت چہرے ہیں جو پارٹی کا دامن چھوڑ کر بی جے پی کا دامن تھام رکھی ہیں وہ پھر چاہے بات کر لے اب پرمود کرشنم کی یا پھر اب یعنی کہ راجستان کے ایک ورشت طور پر یا پھر کانگریس کے ایک دگج نیتا کے طور پر مہین رجیت سنگھ مالویے جانے جاتے ہیں وہ پارٹی کا دامن چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ رجپال مردہ اور اس کے علاوہ لاشند کٹاریا کا بھی نام شامل ہے اگر تینوں پارٹی کا دامن چھوڑ سکتے ہیں تو واقعی دیکھنا اہم ہوگا کہ کس طریقے سے کانگریس کی آگے کی رنیتی ہوتی ہے کیا کچھ بڑے اور نئے پلان اگامی لوگ سبح چنانب کو لے کر کانگریس کے طرف سے بنائی جاتی ہے بیرہار راجستان میں جس طریقے سے سیاسی بھوچال دیکھنے کو مل رہا ہے وہ اپنے آپ میں اہم ہے چونکہ راج سبح چنانب کی بات کر لے تو راج سبح چنانب سے سونیا گاندھی کو کہیں نہ کہیں سیٹ سے اتھارا گیا اور اب لوگ سبح چنانب کو لے کر یعنی کہ رائی بریلی سیٹ سے بھی اٹھ کلے تیج ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ یعنی کہ اس کے ساتھ اب لوگ سبح چنانب کو لے کر بھی گہما گہمی کا محول بنا ہوا ہے تمام دگت جو ہیں وہ پارٹی کا ساتھ چھوڑ کر بی جو پی کا دامن تھام رکھی ہے ایسے میگ کانگریس پارٹی کے سامنے ایک بڑی چنانتی ہے کہ جس طریقے سے راجستان کے پچیس لوگ سبح چیٹوں کو جیتنے کا دعویٰ کر رکھی ہے کیا وہ ستھی بیسی بن پائے گی کیا وہ اس بادے کو پورا کر پائے گی یا پھر نہیں خبروں میں بڑھیں گا آگے دلی کی علیپور اس سے ایک پینٹ فیکٹری میں آنکھ لگ گئی اور گیارہ لوگوں کی اس دوران موت ہو گئی کئی لوگ گھال بتائے جا رہے ہیں گھالوں کا اسپدال میں لات چوڑ رہا ہے دلی کی سیم ارون کیجریوال نے گھٹنا ستن کا جوائے جوال کیا اور مرتق کے پریجنوں کو دس دس لاکھ روپے معافجے دینے کی گھوشنا کی ہے گمبھی روپ سے گھال کے پریوار کو دو دو لاکھ روپے اور ماملی گھائلوں کو پچیس ہزار روپے دینے کی گھوشنا کی ہے وہیں بیجی پی پردیس ادھکچو بریندر سچدیوہ نے بھی گھٹنا ستن کا دورہ کیا اور اس کے لیے دلی سرکار کو ذمہ دار چھرائیا انہوں نے کہا کہ ارون کیجریوال کے شاسر میں جگہ جگہ پر عوید فیکٹریاں چل رکھی ہیں اور حد سے ہو رکھی کہ اس لیے اس کے لیے دلی سرکار ذمہ دار ہیں اگر آپ کرولباد کے انسیڈنٹی بھی رات کریں سمیت کے بعد میں مکرجی نگر کے انسیڈنٹ کریں دونوں بار سیلتی ہوگی دونوں بار یہ کہاں گے اس کے لیے جانچرک کیا ہوا اس کے لیے اس طرح سے ریاکشی لاتا ہو اس طرح سے پہتے ہیں چلتا ہوا امی کا نگر نگام اس کے لیے اس کے لیے چلتا ہوا کیا کرتا ہوا اور امی بھی لیش ہے لیکن اس میں راجیتی کا مشہل نہیں لیکن اس طرح کی گٹھتا ہے جنگی میں زبارہ نہ ہو جان مالتا ہوا جان مالتا ہوا اس لیے رابو پتھ لیتا ہے اور میں نے افیلہ لکھتا ہوا اور لگی ہے یہ بڑے دکھ ہے بتا رہے ہیں کی بتا رہے ہیں کی پینٹ کی فیکٹری تھی اور ہم جانتے ہیں کہ پینٹ کتنا جولنشیل پردارت ہوتا ہے اور وہاں پہ اس میں آگ سے جو سارا اس کا کیمیکل تھا وہ بتا رہے ہیں نالیوں میں بہنے لگ گیا اور نالیوں میں بھی آس پاس کے علاقے میں سارے میں آگ لگ گئی آس پاس کی دکانیں آس پاس کے گھر کئیوں میں آگ لگ گئی اس میں گیارہ لوگوں کی مرتی ہوئی ہے چار لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں جن جن لوگوں کی مرتی ہوئی ہے ہر ایک کے پریوار کو ہم لوگوں کی سمویدنا ہے اور ہر ایک کے پریوار کو دس دس لاکھ روپے کی معافظہ راشی دی جائے گی کسی کی بھی موت کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی لیکن اپنی طرف سے ہم جو مدد کر سکتے ہم کریں گے جو گھائل ہوئے ہیں جو گھائل ہوئے ہیں مائنر انجری دو کی مائنر انجری انجری تھی ان کو بیس بیس ہزار روپے اور جو دو کی میجر انجری تھی ان کو دو دو لاکھ روپے دیے جائیں گے اس کے علاوہ جو مکان اور گھر جل گئے ہیں ان کی سرکار کی پولیسی ہے اس کا سارا آنکھلن کرائیں گے میں نے بھی ڈی ایم کو بول دیا اور جو نقصان ہوا ہے وہ سرکار کی پولیسی کے حساب سے ان کا بھی نقصان کی بھرپائی کی جائے گی بھارتی ریزور بینک یعنی کے آر بی آئی نے پی ٹی ایم کو بڑی ڈرہا دیتے ہوئے پندر دن کے چھوٹ دے دی ہے اب پی ٹی ایم پیمنٹس بینک پر پرتیبند سیما 29 سوروری سے لاغو نہیں ہوگی بلکہ اسے پندر دن اور آ کے بڑھا کر پندر مارچ تک کر دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی ایم والٹ فاس ٹیگ اور ڈرہا کھاتوں میں لین دن پندر مارچ دو ہزار چوبس تک کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ آر بی آئی نے پی ٹی ایم کو لے کر ایف کیوک بھی جاری کر دیا ہے راجستان کے مکہ منٹری بجنلال شرما نے بیتی رات تین مہتاپون پدوں پر اپنے تین قریبیوں کو نیوکتی دی ہے ان میں میڈیا سلاکار میڈیا سمنبیک اور جن سمنبیک عدھکاری شامل ہے مکہ منٹری نے میڈیا سلاکار کے روپ میں ہیرین جوشی کو نیوکت کیا ہے اس کو لے کر بیتے دیر رات قرامیک و بھاگ میں آردیش جاری کر دیا ہے بتا دے ہیرین جوشی پترکاریتا شیطر سے جڑے ہوئے ہیں مکہ منٹری بجنلال شرما کے نو نیوکت میڈیا سرکار ہیرین جوشی راستری سویم سیوک سنگ وچوار دھارہ سے جڑے ہوئے ہیں جوشی کو لمبے سمیں سے پترکاریتا کا کافی اچھا انوپاو بھی رہا ہے انہوں نے پچھلے دنوں آئی ادھیا سے لے کر کئی لیک بھی لکھی ہے رین جوشی کے مکہ منٹری کی میڈیا سلاکار بڑھنے پر بتا دکاروں نے ہر شبیقت کیا ہے ان کی نیوکتی کا آدیش ایک ورش یعنی کی آدیش جاری ہونے تک لاغو رہی گا ایک ورشی کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے بڑھیں گے خبروں کے اور کسان آندولن کے سمرتن میں سیکھت کسان مورچوہ کی آب بخان پر بولایا گیا جدوانہ بند پورے طریقے سے سفل رہا اس دوران شہر کی سبھی بازار کے دکانیں بند رہی پورے بازار میں دکانوں پر تالی لٹکے پائے گئے حالانکہ دوائیاں اور دودھ جیسی آوشک سیباؤں کو جاری رکھا گیا اس موقع پر سہوت کسان مورچا کے کاریکرتاؤں نے شہر کربھرمن کیا اور بیپاریوں سے بند میں سہیوک کرنی کی اپیر کی ہے کسان مورچا کے کاریکرتاؤں نے کہا مودی سرکار نے ایک سال پہلے جو بادہ کیا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا اس افسر پر مکرانہ کے ودھائک اور کانگر جلال دکش جاکر حسین گیساوت بھی ڈڈوانہ پہنچے اور کسانوں کے آندولن کو ستمرتن دیا آج کا جو بند ہے ایتیاشی بند رہا اور میں دنیواد دینا چاہوں گا سنکت کسان مورچا کے اور سے بیپار مرل کے تمام لوگوں کو اور ہمارے ساماجی سکڑنوں کے لوگوں کو جنہوں نے ہمارے کو بہت شاندار سمرتن کیا اور کسان آندولن کے اندر پہلی بار سوٹہی سہر کے لوگوں نے بند کر کے جو ہماری ایکتہ دکھائی ہے اس کے لیے تو دنیواد اور ہمارا دو جار اکی سے بائیس تک تین سو پچیسی دن تک جو ایک آندولن بورڈوں کے اوپر چلا اس کے بعد میں کیندر کی سرکار اور کسان سنکتن کے نیتاؤں کے بیچ میں جو سمجھوتا ہوا اس سمجھوتے میں جو بھی سمجھوتا ہوا اس سمجھوتے میں ایک بھی بات ابھی تک مہدی سرکار نے مانی نہیں اور اسی کا پرینام ہے کہ پنجاب کا کسان تیرہ تاریخ سے آندولت ہے اور آندولت اس طرح سے ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہو کہ پہلی بار پورا پنجاب اوٹ گھڑا ہو گیا ہے اس کے ساتھ میں کل سے کسان سنکتن جو چندو نیگوٹ ہو یا دوسرے ہو تمام کاریانہ کے سنکتن ہے وہ شروع ہو گئے ہیں بیچ تاریخ تک چکا جام ہے اور اس کے بعد میں چار سو کچھ سنکتن ہے سارے کے سارے دو دن کے اندر اندر اس آندولن میں کود پڑیں گے آج کا بند پورے بھارت میں پونت سفل بند ہے اور بند بلانے کا کارن یہ تھا کہ آج سے لگ بگ ڈیڑھ سال پہلے جب کسان وہاں سے آئے تھے موہدی سرکار سے سمجھوتا کر کے موہدی سرکار نے پونت سمجھوتے کو لاغو نہیں کیا ہماری مکھیں مانگتی ایم ایس پی کی گارنٹی کا قانون ہمیں چیئے اس پر سمیت کمیٹی بنائی تھی وہ کمیٹی آج تک کوئی نرنے نہیں لے پائی اور الٹا موہدی سرکار نے سپریم کورٹ میں علاق نامہ دیا ہے کہ ہم ایم ایس پی کی گارنٹی کا قانون نہیں بڑا سکتے اس سب مانگوں کو لے کر آج بھارت گرامین بھارت بند ہے اور پونت بھارت بند آج سفل ہے ہماری مکھیں مانگ ایم ایس پی کی گارنٹی کا قانون چیئے بھارت کے کسانوں کو اگر جندہ رکھنا ہے ایم ایس پی ایم ایس سوامیناتھر نے جو ریپورٹ دیتی اس کے انوصار سی ٹو بلس فپٹی کا قانون ہمیں چیئے ایم ایس پی کے لیے مکھے روپ سے یہ ہے ایک ہماری مانگ ہے کہ جو کسان آندولن کیا تھا اس سمیے جو کسانوں پر مگد میں درج ہوئے تھے سرکار نے سمجھوتے میں کہا تھا کہ ہم واپس لیں گے ان مگدوں کو لیکن آج تک ان مگدوں کو واپس نہیں لیا ایک ہمارا دو جار بیس جو الیکٹریسٹی بل ہے اس کو سرکار پارلیمنٹ میں پاس کرانا چاہتی ہے ہماری مانگ ہے کہ اس بل کو سرکار ویڈرو کرے وہ کسان کے خلاب کا بل ہے الیکٹریسٹی بل ٹو 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 اس کو واپس میں اس بات بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جو پچھلی واری کسانوں نے وہ تین کانون مودی جن لگو کیے تھے سال سوا سال تک کسان بورڈ رو پر کھڑے رہے سات سو کسان سہی دوئے ان کو بھی ان کی بروہ نہیں کرتے ہوئے ان کی کبھی سندان جن کبھی نہیں تھی اور اس کے بعد میں تین کانون کو واپس لینے پڑے ان کے بعد میں جو آج کسان کچھے تین چاہ دنوں سے اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں مودی سرکار کو یا ان کو جن پردیزی کو کسانوں کے ساتھ جو انہائے اتنا چار ہو رہا ہے جگہ جگہ بورڈر میں ایک کے دو دو پور کی کلے روپی گئی ہے ان کو پانی سے اوچار سے مطلب عملہ ہو رہا ہے اس کو لے کے آج کسانوں نے پورے ہل جگہ بند کانون کیا اس میں کل کانگریس نے بھی ہمارے پردیزی کوئنشین ڈوٹا سرا اور اے ایسی چی کے ماس سچیو جو پرباری رہستان کے رنگاوہ صاحب نے بھی ایک ویڈیو انٹرو دیا کہ کانگریس ہمیشہ ساتھ رہے گی اور ہمارے جو راشتی اپا دیکھ سے راول گاندھی جی انہوں نے بھی ابھی بھارت جوڑوں نئے یادرہ کے اندر انہوں نے گوشنا کیے کہ کانگریس کی انڈیا گٹ بندن پالٹی کی سرکار بنے گی تو ایم ایسی چی کو ہم یہ اس کو بلکل اس پر لاغو کریں گے پردار منتری نارینڈر مودی نے آج وکسد بھارت وکسد راجستان کائیکرم کو ورچولی روپ سے سمبودھت کیا اور جن سبباد کائیکرم میں پردار منتری نارینڈر مودی دوارہ سڑک ریلوے سوار سہدکائی مہتوپن شیتروں سے سمبندی سترہ سو داچولے سترہ ہزار کروڑ روپے سے اندھیک کی لاغت کی وکاس پریوجناؤں کا شلانیاس اور لوکارپن کیا گیا کائیکرم میں سیہ بھجلا شرما موکی سچے سدھان شپانت اور ودھائی گوپاد شرما کلاشفرما موجود رہی پیاموڈی نے اسے کائیکرم میں راجستان کے ہر ودھان سبھا سے لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ جڑے اس دوران سبھی وکسد بھارت شیویروں میں پی ایم کی سمبودھن کو لائٹ ٹیلیکاسٹ کے طور پر دکھایا گیا تصورے آپ کے ٹیو سکرین پر چھے تصورے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی تصور کی اگر بات کر لے تو جھالا بار ہے دوسرے میں جنجنوں تیڑوانا برسی اور بیر اور خانومانگڑ یہ چھے تصورے اپنے آپ میں ہیں جہاں پر پردھان منتری ناریندر موڈی نے ورچوالی طور پر تمام لبھارتیوں کو سمبودھت کیا تمام لبھارتیوں کو تمام یوجناؤں کے بارے میں جانکاری بھی ساچھا کی ہے ورچوالی طور پر جڑے اور ان سے کہی نہ کہیں جن سمباد کیا جن سمباد کے دوران لبھارتیوں کو تمام یوجناؤں کے بارے میں ذکر کیا جھالا بار جس میں ہے جنجنوں شامل ہے جڈوانا شہر بھی ہے بسی ویر اور خانومانگڑ یہ چھے تصورے اٹیو اسکرین پر آپ کیا دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پردھان منتری نریندر موڈی نے تمام جگہوں پر ویڈیو کانفرنسنگ کے جوریے ان سے جڑے اور جن سمباد کا اکرم میں تمام جانکاری کو پردھان منتری نریندر موڈی نے ساچھا کی ہے اب آپ کو سناتے ہیں کہ وکاس پر یوجناؤں کا شلانیاس اور لوکارپن پر بیجو پر نتاؤں نے کیا کچھ کہا ہے آج دیش کے پردھان منتری جی نے ہم سب کو ایک بڑی سوگا دی راجستان کو دین بین گیو جناؤں اور پریو جناؤں میں لوکارپنوں اور سلیاناس میں تیس سو کروڑ روپے راجستان کو ملے ہیں میں میری طرف سے میرے جیلے کی طرف سے دیش کے پردھان منتری جی کا دھنیواز کرنا چاہوں گا کہ اتنی بڑی سوگا ہم کو ملی ہے آج ہنمانگڑ میں واشنگ لائن کا جو کہندر سرکانے بتیس کروڑ پچاس ہلاک روپے دیئے تھے اس کو اپننگ گوا ہے اور یہ سب سے بڑی سوگا ہم سب کے دیئے ہیں سالوں سال پرانی ڈیمانڈ جو واشنگ لائن کی تھی اس کو کندر سرکار نے پوری کیے اس کے لیے بھی میں کندر سرکار کا پردھان منتری جی کا میں میرے جیلے کی طرف سے دھنیواز کرنا چاہوں گا ہمارے جیلے میں ایک نئی سوگا جو 74 کروڑ روپے سیمیٹی فور کروڑ روپے سورکڑ کو ملے ہیں وہاں پر ہم لوگ ایک وندے بھارت کا سب سے بڑا ڈیپو راجستان کا بنیں گا وہاں پر ایک بوشنگ لائن بنیں گی اسی جیلے سے ساری وندے بھارت ٹرین بن کے تیار ہو کے چلے گی آج ویقشت بھارت رت جو ہے وہ سماپن کی اور جا رہا ہے اور سوڑ جینتی سٹیڈیم کے اوپر کن سمست لا بھارتیوں کو یہاں پر بھلایا گیا ہے جو اس رت کے مادیم سے جو پورے جلے بھر کے گاو ڈاڑی اور وارڈوں کے اندر شہر کے سمست وارڈوں میں گھومے ہیں وہاں پر جتنے بھی ان جن کلیانکاری یوزنا اسے جن لوگوں نے لا پرابت کیا ہے ان لوگوں کو یہاں پر ایکتریت کر کے سبارت کرنے کا کاریے کیا ہے بہت ہی پریڑناس پر بھر مہدھن ماننے پردار منتر جی کارہا ہے بہت ہی پریڑناس پر اچھا ہے امیلاسہ ہے یا سنکلپ بھی ہے کہ دو جار سنٹالیس تک بھارت بکشت راش بڑنا چاہیے اب آج کا جو سبارہ ہے اس میں بکشت بھارت بکشت راشتار اس پر ماننے پردار منتر جی کارہا کیونکہ انتا کہنا تھا کہ راجستان اتنا بڑا راجستان پورا بکشت بھارت بکشت 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 آج اپنے سنبھوزن کے ساتھ بہت ساری گوشتائی کری ستہ دار پروڑ جس سے ہمارا کئی سکھی جس میں سڑکوں سے جوڑیں گے کئی اور کئی طرح کئی فرس ملے گی گاہاں میں ہر قریوار پر گوشت ملے جا رہی لگتار تیرے دن سے رازدھانی کے شہید سمارک پر جگرے دھاری ابھیارتی دھڑنے پر بیٹھے ہیں ابھیارتیوں کو کہیں نہ کہیں آج بھی اپنے چونے بھی بھجنلال سرکار سیاست ہے کہ وہ ان کی گوھار ضرور سنیں گے کیونکہ اسی سرکار میں شامل کئی منتری کومیس کے شاسر میں بیٹھے تھے اور ان کے لیے مجبوطی سے آواز بھی اٹھائی تیرے دنوں میں ان ابھیارتیوں نے سی ایم سے لے سکشہ منتری اور ہر تب کے لیے آواز اٹھانے والے بابا کروڑی لال مرہ سے ملکر اپنی مانگ رکھی ہے اور آج دن تک ان کی مانگو کی فائل نہ جانے کس سرکار یہ جھمیلے میں اٹھکی ہوئی ہے انہیں ابھیارتیوں سے نفتیج ٹی پی نے خاص بات چیت کی اور جانا آکیر رام اور رام کا راج لانے وانی بھاچ سرکار سے ان کی اور کیا کچھ آشائی ہیں آکانشائی شہید اسمارک پر ہم موجود ہے یہاں پر یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اپنی اپنی ویبھین مانگو کو لے ایڈیشنل ڈگری دھاری نفتیج نے بار ان کی خبر چلائی تھی جب یہ بی جی پی آئے تھے پردیش ادھیک جی کو تمام نیتاؤں کو گیا پن دینے امید ہے کہ ان کی مانگ جل سنی جائے گی کیا کہنا چاہ سر ہم تیرہ دن سے بیٹھ ہوئی ہیں پہلی کانگری سرکار میں بہت مل ایمی منتریوں سے ملے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن آخر ہم آج ہم تیرہ دن ہو گئے یہاں درنے پر بیٹھ ہیں یہاں پر دور در آس اور باقی جتنے بھی 50 جل بن سب جل موجود ہیں دور دور سے بیٹھ آج دن سے ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ مایوش ہیں لیکن کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی ہے کہیں نہ آچار سہیتہ آپ یو آؤ ہمارا پلس پوئنٹ بھی ہے اور ہمارا مائنس پوئنٹ یہ ہے پلس پوئنٹ یہ ہے کیونکہ ابھی یہی وقت ہے جب ہم سرکار پر دباؤ بنا سکتے مائنس پوئنٹ یہ ہے اگر دباؤ میں نہیں آئی سرکار تو ہمارا پھر سیک سال آؤٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارے لئے پلس پوئنٹ اس لئے ہم اس کو زیادہ زیادہ کام مل لینا چاہ رہے سرکار کسی بھی پریشر میں آکر ہمارا کام کرے اور یہ آچار سہیتہ سے پہلے ہی سرکار 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 ہماری مانگ ملکل لیگل مانگ کیونکہ یہاں پر بیٹھے سبی ویدیار تھی ہیں جو selected candidates cutoff کو پار کر آئے سبھی top ranker سی سٹوڈنٹ سیں تو پھر ان لوگوں کو پریشان ہونا پڑ رہا ہے شکشہ منتری جیسے جو آپ کی بات ہوئی کئی نہ کئی امید جتائے جارے کہ آپ کے فائل سرک رہی ہیں لیکن تھوڑی دھیرے سرک رکھ رہی ہم لوگ شکشہ منتری جیسے اور مانگ مکھے منتری جیسے اور ہمارے شکشہ ویبا کے جتنے بھی عدیقاری ہیں انسی یہی نیویدند کرتے ہیں کہ ایک آسار سہیتا کو ہم لوگ پار کر آئے ہیں پہلے وی نیتی ملی تھی ہمارے ساتھ والوں کو دوسری آسار سہیتا کے بھور میں ہم پھنس جاتے ہیں تو ہمارے اور چار سے پھنس مینے برباد ہو جائیں گے پیچ کہا ٹکر پروسیز میں اٹک رہے کوئی ادھکاری اٹک رہے جی سر یہی ادھکاری اور نیتاؤں کا آپس میں ہی ان کا ہی ہے جس کی وزہ سے یہ دیلے ہو رہا ہے ہمارا کام تو ہم ان سے یہ ریکوشٹ کرتے ہیں جو آسار سہیتا لوگ سبح سناؤ کی لگنے والی ہیں اس سے پہلے پہلے ہمارے ساتھ میں نیاحے کریں رام راج جی کی سرکار ہے بھول رہے ہیں کہ آپ نے پیچھلی سرکار کے سمیں ہمارا ساتھ دیا تو اب تو آپ کی سرکار ہے اب آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے اور اگر دینا چاہتے ہیں تو دیری کس وجہ سے ہو رہی ہے سیوگی کیمیرمین آج کے ساتھ امانگ ماتھر نفتیش ٹی وی جائپور خبروں میں فلال میرے ساتھ اتنا بنیر نفتیش ٹی وی کے ساتھ نمشکال موسیقی